موسیقی جزار صزا کے دن ایک ایسا مقدمہ بھی پیش ہوگا جو یہود سے تعلق رکھتا ہے ایک زمانے میں یہودی راہب بہت اللہ والے ہوا کرتے تھے جو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیا کرتے تھے لیکن شیطانی خیالات نے اور ابنیسی قوت نے اس بابا جی کو اس عامل کو اس راہب کو اس قدر متاثر کیا اپنے گھیرے میں لے لیا کہ وہ گبراہی کے راستے میں چل پڑے ان کے محلے میں دو نوجوان لڑکے تھے ان کی ایک بہن تھی وہ لڑکے آئے بابا جی کے پاس کہ جنب ہم سمانے تجارت لے کے جا رہے ہیں ہم ایک سال میں لوٹیں گے ہماری بہن اکیلی ہے آپ خیال رکھیں گا چونکہ شرافت کا دور دورہ تھا اتنی گناہ عام نہیں تھے اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے میں اس کو کھانا بھی دے دیا کروں گا خیال رکھوں گا لیکن وہ آہستہ آہستہ کھانا دیتے گئے اور اس کے حسن جمال کی تاریخ بھی کرتے گئے پھر انہوں نے اس کے بازو کو دیکھا بازو کو ہاتھ لگا دیا پھر گلے بھی لیے تعلقات اس طرح بڑھا دیئے کہ دونوں غیر شریعت طور پر بغیر نکاح کی مینہ بی بی بن گیا ہے اب ہوا جناب یہ کہ وہ تعلقات جو بڑھ گئے تو وہ اس کو حمل ہو گیا ڈیلیوری ہوئی تو بابا جی نے جو بزرگ تھے سوک اور لیک آدمی جی تھے انہوں نے اس بچے کو بھی مار دیا اس لڑکی کو بھی اور سہن میں دفنا دیا کچھ عرصے بعد جب وہ دونوں بھائی واپس آئے تو انہوں نے پوشا ہماری بہن کہا ہے تو اس بزرگ نے نام حامل نے عالم نے یہ کہا کہ بھی مجھے نہیں پتا بھاگ ہی ہوگی کہیں اکیلی تھی جوان تھی خودزورت تھی تو انہوں نے کہا اچھا لیکن ایک دن ایک لڑکے کو خواب آیا کہ کسی نے بتایا کہ تمہاری بہن اسی سہن میں دفن ہے انہوں نے سہن کھوڑا کھوڑ کے لاش برامت کروئی انتظامیہ کو بتایا گیا پولیس آئی باقیدہ اور اس بابے کو گرفتار کر کے دنیا میں ہی انجام کو پہنچا دیا گیا تو سو گزارشی ہے جناب کے نفسانی خواہشات کو دور پھینگ دیا جائے شہود کے قریب میں جائے جائے اسلام نے جو حکم دیا ہے صحیح راستہ جو بتایا ہے وہ ہے النکاح سنت رسول اللہ صحابہ کرام نے بھی شادیاں گئیں ایک نہیں دو نہیں تین چار شادیاں گئیں لیکن گناہ کی زندگی کی طرف نہیں گئے ہم سب کے لئے یہ واقعات عبرز کا سبق ہیں اور ہمارے لئے مشہل اللہ کہ ہم بورے راستے پر چھوڑ کر چلاتے مستقیم پر چلیں سو دیٹ ہماری زندگی آسان ہو جائے آخرت بھی آسان ہو جائے اور روز جزا کو ہم چرمیندہ نہ ہوں ہمارے حق میں جو بھی آیا وہ صحیح مصبت گواہی دے تک اللہ رب العزت ہمیں محبوب پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جدار اطاف فرما دے حوض کوثر ہمارا مشرب ہو اور بے شمار نیکیاں بے شمار خوبیاں بے شمار ہمارے فضائل نیک عمال کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں عالی مقام اطاف فرما دے ہمارے لینے ہمارے لینے ہمارے لینے ہمارے لکھر بہت